بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سبق میں دیکھیں گے کہ مسند اور مسند علیہ کی سے کہتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے لفظ استعمال کرتے ہیں مسند یعنی وہ چیز جس کو منصوب کیا جائے اور دوسرا ہوتا ہے مسند علیہی یعنی جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں یعنی اس سے ابتدہ ہو رہی ہے جملے کی اور جس چیز کو منصوب کیا جاتا ہے اس اسم کی طرف اس کو خبر کہتے ہیں پچھلی مثال میں دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ زیدن کاتبن زید لکھنے والا ہے اب لکھنے والے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے لکھنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے زید کی طرف لکھنے کی نسبت کی گئی ہے لہٰذا یہ کیا ہوا زید کی طرف نسبت کی گئی ہے تو یہ کیا بنے گا مسند اور زید کیا ہوگا مسند علیہ یعنی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے آگے دیکھیں جی اور جس چیز کو منصوب کیا جاتا ہے نا اس کو خبر کہتا ہے یعنی خبر کوئی منصوب کیا جاتا ہے نا اسم کی طرف یعنی یہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید لکھنے والا ہے یہ زید کے بارے میں خبر ہے آگے آتا ہے جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا فائل ہوتا ہے نہیں اس پہلے حصے کو مسند اور دوسرے کو مسند الہ کہتے ہیں جیسے زہبہ زیدن زید گیا اب یہاں پہلے جز کو مسند اور دوسرے کو مسند الہ کیوں کہا جملہ اسمیہ میں یہ دیکھے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے جز کو مسند الہ اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں اور یہاں پہلے کو مسند اور دوسرے کو مسند الہ یعنی کہ فعل کو مسند اور فائل کو مسند الہ کہتے ہیں کیوں کیونکہ مسند اور مسند علیہ کا ترجمہ آپ کو میں نے بتایا تھا مسند کا مطلب ہے منصوب کی گئی چیز یعنی وہ چیز جس کو منصوب کیا جا رہا ہے اور مسند علیہ وہ اٹھتا ہے مسند علیہ کا مطلب یہ بتایا تھا کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہو اب فائل کی طرف فیل کی نسبت کی جاتی ہے فائل کو مسند علیہ کہتے ہیں اور فیل کو مسند کہتے ہیں کیونکہ فیل پہلے آ رہا ہے اس لیے پہلا حصہ مسند ہوگا فائل بعد میں آ رہا ہے اس لئے اسے مسند علیہ کہتے ہیں اس کے بعد اسناد مسند اور مسند علیہ کی بارے میں ڈیٹیل بتانے لگے میں ویسے اس کی وضاحت کر چکا ہوں تو ایک مدبہ صرف پڑھ لیتے ہیں ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ آصل ہو اسناد کہلاتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند علیہ اور جس کی نسبت جس کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں جس چیز کو منصوب کیا جائے جیسے زید ان کاتب ان میں کاتب جو ہے اسم کی نسبت زید اسم کی طرف ہو رہی ہے اور زید ان کاتبہ میں کاتبہ فیل کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے زید اسم کی طرف ہو رہی ہے اس لئے زید مسند علیہ اور کاتبہ اور کاتب ان یہ دونوں کے ہیں مسند ہیں نوٹ آگے کہتے ہیں اسم مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی جبکہ فیل جو ہے یہ صرف مسند ہوتا ہے ہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے اسم مصند بھی بن سکتا اور مصند علیہ بھی بن سکتا ہے یعنی اسم کی نسبت کی بھی جا سکتی ہے اور اسم کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے جیسے قاطب ان اسم ہے اس کو منصوب کیا جا رہا ہے زید کی طرف تو زید بھی اسم ہے یعنی دونوں اسم ہیں یعنی ایک اسم مصند بن رہا ہے اور دوسرا اسم مصند علیہ بن رہا ہے لیکن فیل جو ہے وہ ہمیشہ مصند ہی ہوتا ہے اس کے بعد آگے جملہ خبریہ کی ترقیب آ رہی ہے جملہ خبریہ کی ترقیب کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اگلے صورت میں دیکھتے ہیں